بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر جمعے رات ہماری ویڈیو ہم ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریال ایڈ کے اوپر کہ ریال بھائی مثال کا طور پر ابھی جو تعداد کی صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو حالیہ یعنی کہ حالیہ زمرہ یہی ہے بھائی کہ جو 20-25 دن ایک ماہ کا ٹائم گزر چکا ہے ریال کتنا نیچے آ چکا ہے اور آنے والے ٹائم میں یعنی کہ آنے والے 20-25 دن ایک ماہ کے راؤنڈ میں کیا بنے گا اس کے متعلق ہر جمعے رات کو ایک ویڈیو لگاتے ہیں ہم اور اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مکمل جو بھی مثال کا طور پر آپ بورنے کے میں یہ نہیں بولتا کہ بھائی شواخت اکٹھے کر لی ہے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھائی ایک ویڈیو لگاتے ہیں جو میرے رات والے دن کے بھائی آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ بھائی گزرے ہوئے دنوں میں بہت بورا ہوا ہمارے ساتھ ہو میں تو یہی بولوں گا ہاں چلو میں نے مان لیا جی کہ ریال تقریباً چھے روپے کے راؤنڈ میں تقریباً اس وقت چوہتر روپے کے راؤنڈ میں ریٹ ہے جی اور چھے روپے کے راؤنڈ میں اس وقت ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن ہوا تو بورا ہی ہاں اگر بات کرنے تقریباً چار ماہ پرانی زیادہ دور نہیں جاتے ہیں چار ماہ پرانی بات کرنے تو آپ کو پتا ہے کہ ریال بھائی ساٹھ کا تھا ساٹھ با سٹھ کا تو ایک دم سے اسی بھی اسی بر گیا ٹھیک کیسے ہوا جی اور ابھی چلو یار ایک ماہ میں اگر شیر پر کام ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں یار پھر بڑھے گا اچھا بارال جی اس کے مطلق بات کر لیں گے مجھے درمیان میں بھائیوں کے میسیج کالے بھی آتی ہیں ورس اپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں مختلف ویڈیوز میں بھائی ورس اپ کے اوپر بھی بہت سے پوچھتے ہیں کہ یار ریال کے مطلق بھائی ابھی کیا کریں کیا صورتی حال ہے بارال جی میں نے ایک پورا یہ لکھا ہویا ہے پورا پیج لکھا ہویا ہے ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بات بتاؤں جی دیکھیں اگر آپ کو کسی بندے سے فائدہ ملتا ہے میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اور بندہ ہے جی اس سے فائدہ ملتا ہے اس بھائی کو بھائی لائک کریں ٹھیک ہے آپ کے روم میں ایک دوست ہے آپ کا بھائی ہے جو بھی آپ کا ہے آپ کو اگر وہ کم میں پتے کی بات بتاتا ہے نا تو اس کی بہت بات کو فالو کر لیں اب شرط ہے کہ بھائی فائدہ ملتا ہوا آدمی کو فائدہ ہاں ہر آدمی فائدے کی طرف جاتا ہے اگر فائدہ نہیں ہم لیں گے تو بھائی پھر نقصان اٹھائیں گے جیسا کہ ابھی میں ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے کے فائدہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے حال ہی میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی آپ آج پھر چلو ریپیٹ کر دوں کہ ایک بھائی کے پاس جو ریال پڑے ہوئے تھے اچھا میں نہیں بولتا ابھی کتنے ریال تھے ٹھیک ہے جی تو اس نے مجھے میسج کیا کہ بھائی میں سعودیہ میں تھے اس ٹیم میں پاکستان بھائی بینک سے ٹرانسفر کر دوں یا ساتھ لے کے آجوں میں نے بولا کہ ابھی اتنے ریال ساتھ آپ لے کر آسکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آجائیں اچھا جی وہ فیملی کے ساتھ تھے شاید انہوں نے نا وہ ریال پاکستان ساتھ لے ساتھ لانے کے بعد بعد بات میں یہاں پر آکر مجھ سے رابطہ کیا میں نے بولا بھی چند دن ویٹ کریں اچھا ریٹ تھا اس ٹیم پینسٹھ چھاسٹھ ریٹ بڑھتا 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 بھائی بڑھا پھر چوہتر پچھتر چھتر میں نے ان کو بولا بھی دیکھیں ابھی ایکسچینج کروانے یا کروالیں آپ کی مرضی ہے ویٹ کرنا دیویٹ کرنے بھرہا انہوں نے ایکسچینج کروائے پتہ نہیں کب کروائے اسی دن کروالیں یا اس سے دو چاہ دن بعد میں کروائے لیکن مجھے میسیج کر کے یہ بتایا تھا کہ بھائی مجھے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے پاکستانی ٹھیک ہے جی اس کا فائدہ ہوا ہے تو دیکھیں ہماری تو بھائی زبان ہے نا زبان ہلی جیسے کہ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو میں اس بندے کا اچھا فائدہ ہو گیا ہاں کبھی بھائی کبھی وہ اپنے پنجابی میں کہاوہ سنی ہے کبھی دادے گی اور کبھی پوتے گی تو یار ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں ابھی کچھ پانچ چھ روپے نیچے ہے تو ریٹ بیسے ابھی بھی کم نہیں ہے ٹھیک ہے جی چوہتر روپے ریٹ بیسٹ ریٹ ہے ابھی بھی میں تمام پردیسی بھائیوں کو چلو اسی کے اوپر ریال ابھی بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے پاکستان مارکیٹ ویران ریال لے کوئی نہیں رہا ہے یہ بھی افوائیں اڑائی جا رہی ہیں میں اس کے مطلب یہ آپ کو بتاتا ہوں میں ریال ایٹ کہاں تک جائے گا مزید کتنا ہیچے گر سکتا ہے ریال ابھی بھیجنے دینے چاہیے یا نہیں ریال ایٹ کیا ہنڈرڈ پر دوبارہ جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے تھپنیل میں پڑھ لیا یا میں بولتا ہوں اگر ساٹھ سے اسی پر جا سکتا ہے دو تین چار ماہ کے اندر اندر تو بھائی اسی پھر ابھی ایک ماہ کے اندر شیر پر کام ہوئے ہے تو پھر اسی پر جا سکتا ہے تو ہنڈر پر کیوں نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی چلو برحال جی برحال ایک چیز ہے یہ میری بات پہلے باندھے جگہ پردیسیو کہ وہ کیا بھائی کہ پردیسیو تھوڑا سبر کر لیا جی مزہ نہ آیا تو پیسے واپس یقین کرو برحال جی اس چیز کے اوپر روسی میں ڈالنے یہ لگا تھا کہ ابھی سیمیٹی فور ریٹ ہے آپ نے جتنے آپ کی ضرورت کے آپ کو چاہیے پاکستان میں یار آپ سارے بیج سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر کسی کو مثال کے طور پر کسی بھائی نے یہ سوچا ہوا کہ میں نے ریال بھائی رکھنے ہیں تو آنے والے وقت میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان اس کے مطلب بتایا تو میں اگر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ کے گھر کی جتنی ضرورت ہے پاکستان آپ اتنے ٹرانسفر کرتے ہیں باگی آپ نے سیف کر لیں آنے والے ٹائم میں یہ بیس دن پچیس دن میں سات دار دن دس دن کی بات نہیں کر رہا میں ایک ماہ آپ کو دیفنیلٹی بائیدہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ بات اس ٹیم ہم دہرائیں گے پھر کہ بھائی ابھی بتائیں کیسا رہا کام جیسا کہ بھائی مجھے کمینٹ کر کے بتا رہا تھا کہ ریال بھائی ترونجہ پر جائے گا ترونجہ پر جائے گا ریال کا ریٹ میں نے اس کو بولا تھا یہ تریسٹھ پر بھی چلا جائے تو مجھ سے ویٹل لگا لی بہرحال جی ابھی سال کا طور پر بات کر لیتے ہیں اوپر مارکیٹ کے مطلق یہ آپ کو چلو میں بولتا ہوں لازم ہے تمام پردیسیوں کو بتانا کہ بندے ڈر جاتے ہیں یار پاکستان میں ریال مت لے کر جائیں وہاں پر تو ریٹ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ کال ایک بھائی نے مجھے کمینٹ کر کے بتایا کہتے ہتتر روپے بیس پیسے بھائی ریٹ ہے پاکستان میں مجھے خود ہے رو تو ہی یار حالانکہ میں بزار سے ریٹ تعدہ لیتے رہتے ہیں پاکستان سے دوستہ خباب سے یار کچھ دن پہلے بارہ سو ریال ایکسچینج کروائے تھے اور اٹھتر روپے پچھپن پیسے ہمیں ریٹ میرا تھا ابھی پجھتر روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ ہے بھائی پجھتر روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ ہے پاکستان میں ایک بندہ یہ میری بات سن لیجئے ایک بندہ دس ہزار ریال مثال دے رہا ہوں میں آپ کے پاس اگر دو ہزار ہے چار ہزار ہے بیس ہزار ہے یا وہ آپ کی مرضی ایک بندہ دس ہزار ریال اگر اپنے ساتھ لے کر پاکستان آ رہا ہے اس وقت تو ڈیفنلٹی بات ہے اس سے آٹھ ہزار سے دس ہزار کا فائدہ ہوگا کیوں پردیسی بھائی ریال لوگ کے حساب سے گنورٹ کر کے دیکھتے ہیں روپے کو لیکن پاکستان میں رہنے والی عوام سے پوچھئے بھائی کہ آٹھ دس ہزار روپے کی کیا ویلیو ہے یہ چیز میری گورڈر کیے گا پاکستان میں ریال مارکیٹ جو اپن مارکیٹا ہے وہ سعودی ریبیا کی نسبت ابھی بھی بہتر ہے ایسا نہیں ہے بالکل کہ بینکوں سے ریٹا کو چوہتر مل رہا اور یہاں پر تہہتر ہو گیا بھائی ایسا نہیں ہے تو دوسری بات یہ جی کہ میں اس چیز کے اوپر پھر دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ مثال کا طور پر آپ نے اگر کچھ بھائی یہ بھی سوچ لیتے ہیں یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ ریال سیف کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو ریال کی نسبت نہ کچھ چیز اور لے لیتے ہیں مثال کا طور پر گولڈ لے لیتے ہیں سعودی ریبیا سے آپ پیس پچیس گرام کا پچاس گرام کا گولڈ کا بسکول لے کر اپنے پاس رکھ لیں گے پاکستان کی بات آپ کو بتا دوں میں گولڈ کی پاکستان میں کچھ دن پہلے گولڈ ریٹ ایک لاکھ نوے یا ایک لاکھ اکانوے تک گرا یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے آج کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ بھائی دو لاکھ دو ہزار ہے دو لاکھ دو دو لاکھ پانچ اس اراؤنڈ میں آج کا ریٹ ہو چکا ہے پندرہ دس پندرہ ہزار ایک ہی دم سے بڑھا حالانکہ سعودیہ میں اگر آپ گولڈ لیں گے سعودیہ میں ایسا نہیں ہے سعودیہ میں دو چار پانچ روپے ڈاؤن ہو جاتا ہے دو چار پانچ روپے زائد ہو جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے جی کہ ایک دم سے دس بیس ہزار کام ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو تمام پردیسیوں کو میری یہ بھائی متفقہ میں بولتا ہوں میری یہ رائے ہے بھائی ہر بندہ بھائی اپنی سمجھ بوجھ والا ہے ہر بندہ سے آنا ہے ایسی کو بات نہیں ہے لیکن میری یہ رائے ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کے تحت گھر پیسے بیج رکھیں ہیں تو بیسٹ ہے بھائی آپ کا گھر کا نظام ذاری سے بات ہے وہ تو ہم نے چلا نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کے پاس زائد ریال ہوتے ہیں تو وہ بھائی اپنے پاس رکھ سکتا ہے نو ٹینشن آپ بھائی جب چھوٹی آئیں گے آپ کو ڈیفنلٹی بات ہے میں بولتا ہوں ہزاروں کے حساب سے فائدہ ہوگا اور اگر ریال ریڈ بڑھ گیا جو کہ بڑھے گا مجھے لگتا ہے تو پھر تو بھائی وارے کے نیارے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ بیج رکھیں ہیں چوہتر آنے والے دنوں میں شاید ستر ہو جائے اور بھائی ایک ماہ کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جائے اور پھر یہ اسی نوے پر چلا جائے تو بھائی آپ خود اندرد کرنے پھر کتنے ہزار کا فائدہ ہے